تبلیغ والے حقائق حقیقت حقیقت تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا تم نے ناشتے پراتھوں کو حقیقت سمجھا سکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا ریل بازار آٹھ بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا الحقہ الحقہ تم نے پھیتی باری کو حقیقت سمجھا زمیدارے کو سیاست کو حکومت کو امپی اے کو ممبری کو جرنیلی کو تم نے ان کو حقیقت سمجھا جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے الحاقہ تمہیں پتا ہے حقیقت کا الحاقہ وہ ایک حقیقت وما ادراکم الحاقہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے الحاقہ ملحاقہ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے وما ادراکم الحاقہ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے الحقہ بتاؤ بلستان والوں کو حقائق کیا ہیں ملحقہ خوش پتہ ہے بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں وما ادراک ملحقہ تمہیں کچھ خبر ہے تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے روٹی بانی حقیقت ہے اور شہوتیں بیوی بچے حقیقت ہیں تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نخی وما نحن بنبعو خیم کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں سکتا دھوکا ہے فریب ہے چھوٹا ہے جو مر گئے ایدہ کننا عظاما نخرا اینا لمردودون فی الحافرا ایدہ کننا عظاما نخرا جو مر گئے حدیاں چورا چورا ہو گئیں وہ نہیں رٹ سکتا تم سے پہلی قومیں آئیں انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج حسل آباد والے سمجھ رہے ہیں جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا سنو جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو چھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا تم سے پہلے آدھ سمود انہوں نے کہا دنیا سب کچھ آخرت کچھ نہیں ایک زبردست چیخ آئی اور قوم سمود کے کلیجے پھٹے فاما عاد فا اولکو بریح سرسر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسولنا فتر القوم فیہا سرعا كأنہم اعجاز نخل خاضیہ فہل ترا لہم من باقیہ فرقوم عادائی جو ان سے بھی پہلی تھی بڑی طاقتور تھی وکاتتے من اشد منا قوة ہم سے طاقتور ہے کوئی نہیں تو تیرے ربن ان کو فقرہ جنجورہ اور ان کو تکھر تکھر کیا ان کی دردن کو الاتر دیا دھر کو الاتر دیا زیر الزبر کر دیا فتر القوم فیہا سرعا آو آو دیکھو چشم ایمان سے دیکھو چشم تصور سے دیکھو آج سے کئی ہزار سال پہلے کوئی ساتھ آٹھ ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گمبت کی طرح ہے اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں وہ وہ چالیس پہلیس پچاس پچاس ہاتھ ان کے قدھ ہیں بوڑے نہیں ہوتے بیمار نہیں ہوتے تھکتے نہیں ہیں اور ان کی کمر نہیں جھکتی کان میں درد نہیں ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے ہوا چلی انہیں تحس نحس کیا پھر ایک فیرون بھی تھا آج کے سیاستاندانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں جو صدارت کے کرسی پر ایمان کے سودے کر دیتے ہیں جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں یہ چھوٹی سی نازمی جو قابو میں نہیں آ رہی اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ وَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةُ فَعَاسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَوَهُمْ أَخَوَتَ الرَّابِيَا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا وَحِمَلَّاكَمْ فِي الْجَارِيَا فِرَونَ آیا تھا دنگناتا ہوا اَنَرَبْتُكُمْ الْعَالَةِ نَعْرِ لَگَاتَا ہوا میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ میں سب 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 کا رب ہوں تو ہم نے کیا کیا فیرون کو بھی پکڑا باقی قوموں کو بھی پکڑا فَنَبَذَنَا هُمْ فِي الْيَمْ فیرون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا سمندر میں پھینکا اور کیا ہوا کَمْ تَرَفُو مِنْ جَنَّاكْ وَعُيُونَ وَزُرُعُوا وَمَقَامِنْ كَرِيمِ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا قَاكِهِينَ وہ باغ چھوڑ گئے کھیتنیاں چھوڑ گئے عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شغار ہو جائے فَمَا بَقَتْ عَلِهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْدَرِينَ نون پہ زمین گوئی نون اوہوش میں آجاؤ یہ زندگی دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ مچھر کا پر یہ دھوکے کا گھر یہ مکڑی کا جالہ چڑھتا سورج مت دیکھو دوٹتے سورج کو دیکھو دیکھتے نہیں اوہو صبحوں کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشا اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوش کر ساری رونک کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونک کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے دن کی جمک گمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی شام آنے والی ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یہ کندھا کبھی یہ کندھا پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوئے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے آگے سے بھی دیکھتا ہے اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے دائیں زاویے سے دیکھتا ہے دائیں زاویے سے دیکھتا ہے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے کبھی اپنے گال دیکھتا ہے اپنے حسن پہ کے تراتا ہے اور اپنی تاریف کا طلبگار بنتا ہے چند صبحیں چند شامیں بس چند صبحیں چند شامیں پھر کیا ہوا ٹھیک لو آج مکڑیاں آگئی بڑھاپے کی مکڑیاں آگئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بندیا ہے اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو اس میں نہیں دیکھتا آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں نہیں مجھے شیشہ نہ دیکھاؤ یہ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں یہ تو ہی ہے نہیں نہیں میری تو بڑی جوانی تھی بڑا خسند تھا میں تو وقت کی ذلیخ آگسی میں تو وقت کا یوسف تھا تو آج دیکھتو سیئی تیرا ہی چہرہ ہے یہ جھڑیاں کہاں سے آئیں یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا تُو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے چہرے کی رونک نہ جانے پائے لاکھوں قسم کے تُم نے میک اپ کے سامان فریدے اور کن 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 مسکتوں سے تُو نے اپنے جسم کو سوارہ بنایا پر تُو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا آج نظریں وہ نظریں ہرنی جیسی ہیں اس کے تو ہرنی جیسی ہیں آج وہ آنکھ کا پپوتا ہی نہیں اٹھ رہا آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے آنکھ آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی تو بڑی نازو انداز والی چال ہے اور آج اس سے قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے آج اس کو ویلچیر پر بٹھایا جا رہا ہے وہ مجھے نصر اللہ بٹھ ملا پہلے فلموں میں کام کرتا تھا تب تو ماشاءاللہ تین چلے لگے بڑی داری تو یہ اُز زمانے میں ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا تو کہنا کہ میں تین مند کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا دو اولیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے ہاں یہ بھر بھائیو آنے والی صبحیں اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتا نہیں نہیں میں نہیں تو ہی ہے میری جمانی کہاں گئی اسے دنیا کھا گئی میری رونک نے کہاں گئے اسے دنیا لے گئی میرا حسن کہاں چلا گیا وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا میری جمانی کہاں چلی گئی وہ ڈھل گئی راہ کے ساتھ شام کے ساتھ یہاں کا ہر ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے بہار آنے نہیں پاتی کہ خیزان کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں مستراہتیں آنے پاتی کہ آنسوں کی غم جم برسات شروع ہو جاتی ہے